وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے ہر و آفیت سے ہوں گے اور آپ سب عزیز دوستوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی سے نوازے اور ہر تکلیف اور ہر بیماری سے میرے تمام دوستوں کو محفوظ رکھیں دوستو میں ڈاکٹر ہرا آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں ہمیوپیتھک کی ایک میڈیسن اور اس میڈیسن کا دوستو نام ہے امونیم کارب دوستو اپنی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں ہمیوپیتھک میڈیسن امونیم کارب کو اس کی ہم بات کریں گے کہ اس میڈیسن کی جو ہے وہ بینیفیٹس کیا ہے اور اس کے ایکشن جو ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اس کے سائن این سیمٹمز کی کہ اس میڈیسن کے جو پیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر کون کون سی سیمٹمز ہوتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جسم کے کس حصے سے وہ ریلیٹ کرتی ہیں یا پھر جسم کے کس حصے سے متعلق کون سی تکلیف ہیں جو امونیم کارب کے پیشن میں پائی جانے کا رجحان موجود ہو اس کے علاوہ بات کر لیں گے کہ امونیم کارب کے جو پیشن ہیں وہ میل ہوں گے تو ان کے اندر کون سی علامات پائی جائیں گی وہ فی میل ہو تو تب کون سی علامات پائی جائیں گی اس کے علاوہ دوستو ہم نے بات کرنی ہے امونیم کارب کے پیشن سے اکی سیمٹمز کے لیٹڈ کیلنے جو موڈیلیٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کی علامات کے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ اس کے جو تعلقات ہیں دوسری ہومیپیتگ میڈیسن کے ساتھ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یعنی کہ اس کا لیشنشپ ہم ڈسکس کریں گے اور دوستو پھر ویڈیو کے لاشٹ میں ہم نے بات کرنی ہے پوٹینسی کی کہ جو امونیم کارب ہے اس کی کون سی پوٹینسی ہے جس کو ہم یوز کریں تو تب یہ زیادہ اچھا سا دکھائے گی تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کے مین پارٹ کو یعنی کہ امونیم کارب کے ایکشن اور بینیفٹس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو امونیم کارب کی افاقیت کی طرف آئیں یا اس کی خصوصیات کی طرف آئیں یا کہلے اس کے استعمالات کی بات کر رہے ہیں تو دوستو یہ دوہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے بہت مفید ہے بلخصوص فرنڈز ایسی عورتیں جن کو تھنڈ جو ہے بہت آسانی سے لگ جاتی ہو یعنی کہ ان کے اوپر سردی کا اثر جو ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اور اس طرح کی جو فیملز ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ وہ عام روٹین کے اندر بھی یعنی کہ جب کوئی وہ زیادہ تھکاوٹ والا کام نہیں ہے یا ان کی جو روٹین ہے وہ ابھی اتنی ٹف نہیں چل رہی اتنی بیزی نہیں چل رہی نورمل روٹین ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسی پیشنٹس جو ہے یعنی کہ جو امونیم کعب کی ہوں گی وہ کافی تھکی تھکی سی دکھائی دیں گی اس کے علاوہ دوستو ان خواتین کے اندر کیا ہوتا ہے حیز سے قبل جو ہے حیزہ ہونے کی شکایت پائی جاتی ہے یعنی کہ وہ تمام خواتین کے جن کو حیز آنے سے قبل حیزہ ہو جاتا ہے حیزی کی جیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو ہم یہاں پہ امونیم کعب استعمال کروا سکتے ہیں دوستو ایسی عورتیں جو کہ آرام تلبی کی زندگی بسر کرتی ہیں تو ان کے لیے یعنی کہ ان کو کوئی بھی پھر شکایت ان کے جسم میں پیدا ہو رہی ہے تو ان کے لیے امونیم کعب جو ہے وہ بہت مفید میڈیسن ہے دوستو اس دواء کا جو اثر ہے وہ زیادہ تر کیا ہے کہ یہ کہہ لیں کہ دواء کا جو اثر ہے وہ بہت سست ہوتا ہے کیونکہ ایسی جو خواتین ہے جو موس پیشن کی بات کی جو کہ جن کو ہیلس بکسرت آرہے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں ایسی خواتین کے اوپر اس کا جو ہے وہ اثر بہت بینیفیٹڈ ہے اور بلغمی جھلیاں جو ہوتی ہیں اس پر خاص جو ہے یہ اثر دکھاتی ہے لیکن بات جیسے سست اثر کی گئی اس کی یہ ہے کہ چاہے خواتین کو بلغمی جھلیوں کا مسئلہ ہو رہا ہے چاہے ہیس بار بار آنے کو زیادہ آنے کا مسئلہ ہو رہا ہے ان پر یہ دواء اگر ہم دیتے ہیں تو بینیفیٹڈ ان کے لیے لیکن وہ سلولی ان پر اثر کرے گی سست کیونکہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ہیبٹ پائی جاتی ہے کہ وہ جو بوٹل ہوتی ہے اس کو بار بار وہ سونگ دی رہتی ہیں میڈیسن کی اور اس کے علاوہ ایسی خواتین دوستوں جو کہ فربہ ہوں اور کمزور دل کے ہوں ان کے اوپر بھی یہ میڈیسن بہت اچھا اثرات دکھاتی ہے موس پیشلی کہ جب ان کو سانس کے ایسا مسئلہ کے سانس سے خرخراہت جیسی آواز پیشن کو آتی ہو ساتھ میں دم گھڑتا محسوس ہوتا ہو یا پھر وہ پیشن کے ایسی علامات کے ساتھ جنہیں ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ برداشت نہ کر پاتے ہو یا پھر وہ فراجین پانی سے نفرت ہو اور اس قدر نفرت کے چھونا بھی پانی کو وہ برداشت نہیں کرتے ہو ان کے لئے بھی ہم امونیم کارب کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو جو خطرناک سرخ بخار ہوتا ہے کہ جس میں غنودگی بھی پائی جائے پیشن کو گلے کی جو رنگت ہے وہ سرخ و غدود جو ہیں وہ پھول گئے ہو اور ایسے دانے جو سست رفتاری سے نکل رہے ہو یہ تمام شکایات اگر کسی پیشن میں پائی جائے گیا سرخ بخار کے ساتھ تو ہم تب بھی امونیم کارب استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو وہ افراد جنہیں گردوں کے افعال میں خرابی کے باعث جو ان کا خون ہے اس میں زہریلہ پن آ گیا ہے یعنی کہ خون زہریلہ ہو گیا ہے اور مین اس کا ریزن گردوں کے جو فنکشننگ ہے کیڈنی کی اس میں مسئلہ آنا ہے یا اس کی خرابی ہے اس کی ڈسٹرابس ہے تو ایسے خون کے زہریلہ پن جب پایا جا رہا ہو تب بھی ہم امونیم کارب استعمال کروا سکتے ہیں یا پھر جو محنت تکن کا باعث بن رہی ہو اس میں بھی ہم اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ امونیم کارب استعمال کروا سکتے ہیں دوستو یہ تو ہم نے بات کر لی کہ امونیم کارب کی جو بینیفیٹس ہیں یا یوزیز ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں یا کونسی کنڈیشن کے اندر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم جو امونیم کارب کی علامات کو اور دیکھتے ہیں کہ جسم کے کس حصے سے متعلق کونسی شکایات ہوں گی کہ جہاں پر ہم اپنے جو محیز آئیں گے ہماری پیشنٹ ہوں گے ان کو ہم امونیم کارب استعمال کروا سکتے ہیں دوستو علامات کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ ہے مائنڈ یعنی مائنڈ سے لیٹے جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمیپیتھک کی کسی بھی میڈیسن کو ریمیڈی کو سیلیکٹ کرنے کے لیے بات یہاں ہم کر رہے ہیں امونیم کارب کی تو دوستو جو امونیم کارب کا پیشنٹ ہوگا ہوگا یوں کہ اس کی ذہنی حالت کچھ اس طرح کی ہوگی کہ اس پیشنٹ کو بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہوگی چھوٹی چھوٹی چیز یا چھوٹی چھوٹی بات کو بھولنے کی جو عادت ہے اس کا رجحان اس پیشنٹ میں کافی زیادہ پایا جائے گا اس کے علاوہ دوستو پیشنٹ کے اوپر جیسے ایک ناؤمیدی اور مایوسی کیسی کیفیت ہوتی ہے ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور پیشنٹ اکثر ایسا ذہنی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جثمانی صفائی کا جو خیال رکھنا چاہیے ہر نارمل انسان کو وہ ذہنی طور پر ایک عجیر سی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جو جثمانی صفائی ہے اس کی طرح بھی اس کا دھیان نہیں رہتا اور وہ اپنے جو جثمانی صفائی ہے وہ منڈے نہیں رکھتا اس کے علاوہ دوستو امونیم کعب کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی بندہ اس سے کوئی بات کرے تو وہ دوسروں کی باتوں سے جو ہے اس کی طبیعت پر کافی جو کہلیں کہ منفی اثرات جو ہے مرتب ہو جاتے ہیں پیشنٹ بہت آسانی سے غمگین ہو جائے گا روتا ہے بہت آسانی سے اور جو ہے کہ گفتگو میں معقولیت جو ہے اس کی وہ نہیں پائی جاتی یہ تھی دوستو امونیم کعب کے پیشنٹ کی ذہنی علامات اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی سر سے متعلق علامات کی طرف دوستو سر کی بات کی جائے تو امونیم کعب کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں پیشانی میں کافی زیادہ تبکن محسوس ہوتی ہے کہ جسے دبانے سے پیشنٹ کو کافی حد تک سکون ملنے لگتا ہے یا پھر اگر پیشنٹ کسی ایسی جگہ ہے جہاں کا ٹمپریچر تھوڑا زیادہ ہے یعنی کہ گرمائش موجود ہے جیسے کہ اکثر کمرے ہوتے ہیں وہ تھوڑے گرم ہوتے ہیں تو اگر امونیم کعب کا پیشنٹ ہے وہ کسی گرم جگہ پر یا گرم کمرے میں رہتا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو اس کو پیشانی میں تبکن یا سردرد ہوتا ہے اس کو وہ گرم کمرے میں جانے سے یا وہاں پر ارام کرنے سے اس کو کافی حد تک اس تکلیف سے سکون ملنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اکثر جو ہے پیشنٹ کو جب بھی تبکن محسوس ہوگی پیشانی میں یا سردرد ہوگا تو اس کے ساتھ بعض اگا جو ہے جھٹکے لگتے ہیں اس قسم کا رجحان بھی اس پیشنٹ کے اندر پایا جاتا ہے نیکس پارٹ پہ آتے ہیں یہاں دوستو اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ امونیم کارب کے جو پیشنٹ ہیں اس کی ہم نے بات کرنی ہے کہ آنکھوں سے متعلق جو ہے اس کی اہم علامات یا شکایت کیا ہیں امونیم کارب کا جو پیشنٹ ہوگا اسے اپنی آنکھوں میں جلن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور جلن کچھ اس قسم کی پائی جاتی ہے کہ جب بھی پیشنٹ کو اس بات کی شکایت ہوگی یا اس بات کی تکلیف ہوگی کہ اس کی آنکھوں میں کافی زیادہ جلن ہو رہی ہے تو اس حالت کے اندر وہ اپنی آنکھوں سے روشنی کو برداشت نہیں کر پائے گا روشنی بالکل ناپسند کرے گا یعنی کہ ایک طرح سے یہ کہلیں کہ ایسے پیشنٹ کو جلن جب جب محسوس ہوگی آنکھوں سے تو اسے روشنی سے کیا ہے کہ نفرت ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ روشنی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی ایسا پیشنٹ بھی یہ کہتا ہے کہ جب بھی اس کی جلن ہوئی ہوگی کہ وہ اندھیرے میں رہے وہ باہر سورج کی روشنی میں نہ جائے یا پھر اگر وہ گھر میں ہے یا کمرے میں ہے تو وہ اس کے آس پاس کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لائٹ آن نہ کرے ایونکہ جب دروازہ کھولتے ہیں روشنی کمرے میں آتی ہے تو اگر تیز روشنی کمرے میں آئے گی تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرے گا بلکہ اسے بھی نفرت محسوس کرے گا اس کے علاوہ دوستو بعض وقت منیم کار کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں آنکھوں میں جلن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ بوجھ بہت زیادہ آنکھوں پر محسوس ہوتا ہے اور ان شکایات کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو نظر ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے اور جب نظر کمزور ہوتی ہے تو آنکھ کے جو کونے ہیں پیشنٹ کے دونوں آنکھوں کے ان کونوں کے اندر بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ آنکھوں کے جو کونے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تھی آمونیم کار کی آنکھوں سے متعلق اہم علامات و شکایات اب ہم چلتے ہیں دوستو کان کی طرف دوستو آمونیم کار کے پیشنٹ کو جو ہے سنائی دینا سے متعلق جو بات کریں کہ کوئی بھی آواز کوئی بھی بات جب وہ سنتا ہے تو اس کو سننے میں کافی دکت ہوتی ہے یعنی تکلیف سے سنائی دیتی ہے کوئی بھی چیز اور ایسے جیسے داند پیسنے کی ایسی آواز یا ایسی چیز اسے کانوں میں محسوس ہوتی ہے آنکھوں اور ناک میں ایسے جیسے جھٹکے آتے ہوں جہاں داند پیسنے سے جیسے کانوں آنکھوں اور ناک میں جھٹکے لگتے ہوں ایسی شکایات بھی اس پیشنٹ کے اندر کافی زیادہ پائے جائے ہیں یعنی کہ اگر پیشنٹ کے اندر اس بات کی حیبٹ پائے جائے سے اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے داند پیسنے کی تو تب اس کو اس کے کانوں میں بھی آنکھوں میں بھی اور ناک میں کافی جھٹکے آتے ہیں نیکس پارٹ پہ آئیں گے یہاں ہم نے بات کرنی ہے دوستو آمونیم کعب کے پیشنٹ کی ناک سے متعلق تمام علامات اور شکایات کی دوستو اس پیشنٹ کو ناک سے جب بھی اخراج ہوگا تو کافی جلن والا یعنی کہ جیسے جیسے اخراج ہوگا ناک میں اس کو کافی جلن محسوس ہوگی اور اس کے ساتھ جو اخراج ہے یہ کافی خراشدار ہوگا یعنی کہ اگر وہ ناک کے نتنوں کے پاس یعنی جلد پہ لگ رہا ہوگا تو جس جس حصے کے اوپر یہ اخراج لگے گا وہاں پر خراش پیدا کرے گا اس کے علاوہ زکام اس طرح کا پیشنٹ کو جس میں رات کے وقت جو ہے ناک کی بندش کی شکایت پائی جاتی ہے یعنی کہ جب بہی رات کا وقت ہوگا تو پیشنٹ کی ناک بند ہو جاتی ہے اور ناک بند ہونے سے کیا ہوگا کہ ساتھ پیشنٹ کو سانس لینے میں کافی دکت محسوس ہوگی پیشنٹ جو ہے وہ پروپرلی جو سانس لینے کا عمل ہے وہ اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا اور وہ صحیح سے ناک سے سانس نہیں لے پائے گا اس کے علاوہ بچوں کے اندر جن کو ناک سے سرسرہ رہت کی آواز آتی ہے اور کوئی بھی کھانے کی چیز وہ کھا رہے ہیں یا نہا دھو رہے ہیں تو دھونے اور کھانے کے بعد جو ہے ناک کی جیسے وہ صاف کر رہے ہیں پانی سے دھو رہے ہیں تو دھونے اور کھانے کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے ان کو نقصیر پھوٹنے کا یعنی نقصیر جاری ہونے کی جو شکایت ہے وہ پائی جاتی ہے تو تب وہاں پر بھی ہم ایسے بچوں کو ایسے پیشنز کو امونیم کا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ناک کے اندر جو ہے بدبو کافی زیادہ پائے جاری ہے گلن سڑن ہونا شروع ہو گئی ہے ناک کے اندر اور اس گلن سڑن میں سے خون ملی جو رتوبت ہے اس کا اخراج ہونا شروع ہو گیا ہے یا پھر جو ناک کی بلکل نوک ہوتی ہے اس نوک کے اوپر جو ہے وہ اجتماع خون کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ وہ تمام شکایات ہیں جن کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے پیشن کو امونیم کا استعمال کروا سکتے ہیں اب پڑھتے ہیں دوستو چہرے سے متعلق علامات کی طرف تو دوستو امونیم کاپ کے جو پیشنس ہوتے ہیں ان کو اپنے جو چہرہ ہے ان کا اس میں موں کے ادگر جو ہے وہ کافی درد محسوس ہوتا ہے اور فی میلز میں کیا ہوگا کہ جو بھی ہیس کے آیام یعنی کہ منسس کے ڈیز ہوں گے یا منسس کا جو پورا ویک ہوتا ہے اس میں ان کو اس بات کی شکایت ہوگی کہ جیسے ہی ہمارے جو آیام شروع ہوتے ہیں مہواری کے تو ہمارے چہرے کے اوپر پھوڑے پھنسیاں یعنی کہ پیمپلز اور ایکنی کا ایشو ہو جاتا ہے اور موسپیشلی جو کہلے کہ کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں یا ان کو آ رہا ہے اس طرح کا ایشو کے جیسے جیسے مہواری شروع ہوتی جاتی ہے ہر مہینے ہر مہینے ان کے چہروں پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں تو ایسی خواتین کو اور لڑکیوں کو امونیم کعب استعمال کروائے جا سکتی ہیں انشاءاللہ ان کی جو ہے اس کے دوران بننے والے پھوڑے پھنسیاں کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو وہ پیشنٹ جن کے موں کے کونے جو ہے وہ کٹے پھٹے سے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جلن بھی پائے جاتی ہے اور جلن پانے پائے جانے کے ساتھ جو ہے وہ اکثر دکھن بھی ہوتی یعنی کہ جو کونے ہیں ہوتوں کے کٹے ہوئے ان میں تکلیف ہوتی ہے درد ہو ہوتا ہے کانے پینے کی چیزوں کے لئے موں نہیں صحیح سے کھولا جاتا موں کھولو تو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بند بھی ہو موں تو جلن پائے جاری ہو ان کٹے پھٹے ہوئے کونوں میں تو تب ایسے پیشنٹ کو بھی ہم امونیم کعب استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ اس شکایت سے چھٹکارہ مل جائے گا نیکس بات کریں گے دوستو اب ہم ماؤت سے ریلیٹر سیمٹمز کی تو دوستو جو امونیم کعب کے پیشنٹ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کو موں اور جو ان کا گلہ ہوتا ہے یعنی کہ ماؤت اور تھوڑ ان دونوں کے اندر خوشکی پائے جاتی ہے یعنی کہ دونوں ہی موں بھی اور گلہ بھی بہت زیادہ یہ خوشک ہوتے ہیں جو دانت ہوتے ہیں پیشنٹ کے موں کی خوشکی کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کے جو دانت ہوتے ہیں دانتوں کے اندر بھی درد پائی جاتا ہے دانت پیسنے کی عادت ایسی کہ دانت جب بھی پیسے تو دانت پیسنے سے پیشنٹ کے سر میں آنکھوں اور کانوں میں جھٹکے آتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس کے بارے میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا سمٹمز اوپر ہم بات کر رہے تھے تب بھی ہم نے اس کو بات کی تھی کہ پیشنٹ کو دانت پیسنے سے سر میں آنکھوں میں اور کانوں میں چھٹکے آتے ہیں اس کے علاوہ اس پیشن کو زبان کے اوپر اگر چھالے بن رہے ہوں اور چھالے بننے کے بعد جو ہے کہ زبان کا ذائقہ کھٹا محسوس ہوتا ہو یا پھر جیسے کوئی دھات ہو اس کی طرح محسوس ہو جیسے کہ دھات کی طرح چپانے سے جو جبروں میں کرکراہٹ کی آواز آتی ہے اس قسم کا احساس ہو تو ان علامات کے اندر بھی ہم اپنے پیشن کو امونیم کعب استعمال کروا سکتے ہیں نیکس دوستو ہم آتے ہیں گلے کی طرف دوستو گلے کی بات کی جائے تو امونیم کعب کے جو پیشن ہوتے ہیں انہیں جو گدود ہوتے ہیں گلے کے جو ٹانسز ہوتے ہیں وہ گدود گردن کے اور ٹانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو گلے کا نچلا حصہ یعنی کہ نیچے تک جو ہے گلے کا حصہ وہاں تک اوپر والے گلے کے بالکل شروع سے لے کے نچلا تھوڑا جو حصہ ہے وہاں تک پیشن کو درد ہوتا ہے اور درد ایسا کہ جو کہ جلندار درد ہوتا ہے یعنی کہ بے ایک وقت جلند بھی پائی جا رہا ہے کیسے میں اور ساتھ درد بھی پائی جا رہا ہو اس قسام کا جو جلندار درد ہے وہ گلے میں نیچے تولے حصے تک پائی جاتا ہے خن ناک کا ملسہ جب کہ ناک بند ہو یا پھر ٹانسل پر گلے سننے والے جو زخم ہیں وہ پیدا ہونے کا رجحان بہت زیادہ پائی جانا شروع ہو گیا ہو پیشنٹ میں تو ان تمام شکایات کو بھی دوستو ہم دور کرنے کے لیے مونی امکام استعمال کروا سکتے ہیں یعنی کہ جب ٹانسل میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہو اور ٹانسل بڑھنے کی جو تکلیف ہے وہ جلندار درد کے ساتھ ہو رہی ہو اور خن ناک ایسا مستہ کہ جس میں ناک بھی بند ہو اور جو ہے وہ ٹانسل کی ایسی حالت کہ جب گلے سننے والے زخم پیدا ہو گئے ہو تو ایسے ٹانسل کے پیشنٹ کو بھی ہم یہاں پہ امونی امکام استعمال کروا سکتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں یہاں دوستو اب ہم نے بات کرنی ہے سٹمک سے ریلیٹڈ امونی امکام کی سمٹمز کی بات کریں دوستو سٹمک کی تو ہم نے جب بھی کسی بھی پیشنٹ کی سٹمک سے ریلیٹڈ سمٹمز لینی ہوتی ہے تو اس میں جو مین چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس پیشنٹ کو کھانے پینے کی کونسی چیز ہے جو سوٹ کر رہی ہے کونسی چیز سوٹ نہیں کر رہی یعنی کہ ذائقے کے لحاظ سے بھی اور اس کے علاوہ گرم اور تھنڈی لحاظ سے بھی کہ تھنڈی تاثیر والی چیز جو ہے وہ اس سے شکایات ہو رہی ہیں یا گرم تاثیر والی چیزوں سے ہو رہی ہے یا کونسی ذائقے کی چیزیں ہیں جو پیشنٹ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے کیونکہ ان کی بیس کے اوپر ہی ہم نے جو ہمیپتی میڈیسن کی سمٹمز ہیں ان کو میچ کر کے پیشنٹ کو میڈیسن ریکممنٹ کرنی ہوتی ہے تو دوستو یہاں پہ ہم دستس کریں گے کہ امونیم کا آکے جو پیشنٹ ہیں ان کی شکایات کون کونسی ہوں گی سٹمک سے لیٹر تو دوستو ایسے پیشنٹ جن کو سٹمک میں درد رہتا ہو لیکن کیا ہوگا کہ سٹمک میں درد ہونے کے ساتھ یعنی سٹمک پین ہو رہی ہیں تو اس پین کے ساتھ جو ہے جو لیور ہے اس کے اندر جلن پائی جاری ہے یعنی کہ وقت میدے میں درد ہو رہا ہوگا ساتھ کلیجے میں جلن پائی جاری ہو اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ پیشنٹ کو مو سے رال بہتی ہو مطلی کا رجحان بھی پائی جارہا اور اس کے ساتھ مو سے رال بھی اور یہ نہیں کہ تھوڑی بہت بلکہ بکسرہ جو ہے وہ رال یعنی کسی مقدار میں کہلے مو سے رال بھی بہنے کی شکایت پائی جاتی ہو تو وہاں پہ امونیم کا بہت بینیفیٹیڈ ہے یہاں پہ سٹمک سے ریلیٹڈ جو ہم بات کریں کہ شکایات کی تو اس میں کیا ہوگا کہ پیشنٹ کو جب بھی یہ ہوگا کہ درد ہو رہا ہے میدے میں اور ساتھ جلن پائی جاری ہے لیور میں تو یہاں پہ ایک اور سمڈم امپورٹنٹ جو ہے پائی جائے گی وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو سردی لگے گی جب جب اس کو ایسے درد اور جلن ہو رہی ہے یعنی رال ساتھ آنا شروع ہوگی تب تب پیشنٹ جو اس بات کی میں شکایت کرے گا کہ مجھے سردی بہت لگتی ہے اس کے علاوہ دوستو امونیم کا کے پیشنٹ کو کیا ہے کہ شدید بھوک پائی جاتی ہے بہت زیادہ بھوکے کھانے کا انتظار نہ کیا جا رہا ہو اس قسم کی جو ہے زیادہ بھوک لگ رہی ہو لیکن کیا ہے بدحضمی کی شکایات ایسے پیشنٹ کو بہت زیادہ لیں گی اور اس بدحضمی کی شکایات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو پیشنٹ ہے شدید بھوک ہونے کے باوجود بھی صرف تھوڑا سا کھانے نہیں کہ چند لکمیں ہیں جو صرف کھا پاتا ہے اور وہ کچھ لکمیں کھانے سے اس کو کیا ہے کہ فورا نہیں بدحضمی ہونا شروع ہو جائے گی یا پھر اس کو اپھارہ کا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا تو ایسے کوئی پیشنٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کھانے کے ہیں جو کرائیونگز ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم کچھ بھی کھانے ہی پاتے ہیں کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں تو بدحضمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور ایسے بات کی ہم نے کے میدے میں درد ہوگا یا ساتھ کلیجے میں جلن شروع ہو جائے گی اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اپھارہ بہت ہونے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا کھانا کھا کے ہٹ جاتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتے یا ہماری بھوک جو ہے وہ نہیں مٹ پاتی اگر اس قسم کے شکایات کے ساتھ کوئی پیشن آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو امونیم کا بستعمال کروائیں گے تو وہ اس کی تمام یہ شکایات کو دور کر دے گا اور پیشن جو ہے وہ اپنی بھوک کے مطابق جتنی اس کو بھوک ہے اس کے لحاظ سے بہت آسانی کھانا کھا بھی پائے گا اور اس کو ایزی لی جو ہے وہ حضم بھی ہو جائے گا اور اس کو اپھارے یا پھر جو بدحسمی کا یا پھر کلیجے میں جلل یا میدے کا جو درد ہے یہ تمام شکایت بھی دور ہو جائیں گی اور جو مو سے راہ لاتی ہے یا مطلی ہوتی ہے اس قسم کی بھی کوئی بھی شکایت جو ہے وہ اس کا سامنے بھی ان کو نہیں کرنا پڑے گا نیکس پارٹ پہ آتے ہیں دوستو اب بات کریں گے ہم ابڈومن سے لیٹر سیمٹنز کی تو جو امونیم کعب کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ درد پیٹ میں کہ ایسا جیسے اپھارہ بہت زیادہ ہوگی اور اپھارے کی وجہ سے پیٹ کے درد میں شدہ تاری ہو اس قسم کا پیٹ کا درد ہوتا ہے اور ان کو ہرنیا جو کہ اپھارے والا جیسے ہرنیا ہوتا ہے اس قسم کی شکایت پائے جائے گی پخانہ جو ہے اس کے آنے میں پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے یا یہ کہلیں کہ پخانہ جو ہے وہ امونیم کعب کے پیشنٹ کو کافی دکت کے ساتھ کافی تکلیف کے ساتھ آتا ہے اور اکثر تو پخانہ ایسے جیسے گانٹ بنی ہو یا یہ سخت قسم کی جو گانٹ دار پخانہ آنے کی شکایت ہوتی ہیں اس کا رجحان امونیم کعب کے پیشنٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس گانٹ دار پخانہ آنے کی وجہ سے ہی جو پیشنٹ کو دکت یا تکلیف سے جو پخانہ آتا ہے یہ شکایت اسی کی وجہ سے پائی جاتی ہے یا پھر اگر پیشنٹ کو کافی لمبے عرصے سے اس بات کی شکایت ہے کہ پخانہ گانٹ دار کافی آ رہا ہے یا آن نہیں رہا دکت ہو دی ہے تو پھر جو پیشنٹ ہے وہ پاس نہیں کر پاتا اس رولز کو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھ کے پیشنٹ کو بھوسیر ہونے لگ جاتی ہے اور اکثر جیسے کہ خاص طور پر خونی بھوسیر کا مسئلہ پیشنٹ کو ہو گیا ہے جو کہ فیمیلز میں اس طرح ہوگا کہ اگر فیمیلز کو خونی بھوسیر کا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ جب بھی منسزز کے فیمیلز کے سٹارٹ ہوتے ہو تو مہواری آنے کے دوران جو خونی بھوسیر ہے اس کی شکایت جو ہے وہ بڑھ جائے خونی بھوسیر جو ہے وہ مہواری کے دوران بڑھ جائے تو تب بھی یہاں پہ ہموں نے امونیم کابس کا مال کروا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھا ریزل دے گی اس کے علاوہ دوستو ریکٹم پہ خارش پیشنٹ کو پائی جاری ہے اور بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے اور کیا ہے کہ اگر بھوسیر ہوئی ہوئی ہے ساتھ تو مسئل جو ہے وہ جب ریکٹم کے اوپر خارش کا جب تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اسی دوران اگر ساتھ یہ بھی شکایت انہیں آ رہی ہے کہ ہمارے جو بھوسیر کی ہمیں تکلیف ہے تو بھوسیر کے مسئل جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں وہاں پر بھی ہم امونی امکاب استعمال کرواتے ہیں یہاں پہ امپورٹن سمٹم یہ ہوگی کہ پیشنٹ کو خاص طور پر جب حاجت آتی ہے شرور پاس ہوتا ہے تو حاجت کے بعد لیٹنے سے پیشنٹ کو سکون آنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آرام ملنے لگ جاتا ہے تو اس سمٹم کی موجودگی میں ہم امونی امکاب استعمال کرواتے ہیں تو پیشنٹ کو یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو اس کو مسئلہ ہو رہا ہے بوثیر کے مسئلہ باہر آنے کا یا مہواری میں فیمیل کو کنڈیشن زیادہ سویر ہونے کا بوثیر کی یا پھر جیسے مکد پر خارش کا یہ تمام جو تکلیف ہیں اگر اس نگامات کے ساتھ پائی جاری ہے اور امونی امکاب دی جاری ہے تو یہاں پہ وہ بہت اچھا ریزر دیں گی نیکس پارٹ پہ آتے ہیں دوستو یہاں ہم نے بات کرنی ہے یورن سے لیٹر سمٹمز کی تو دوستو ایسے پیشنٹ جنہیں بار بار جو ہے وہ پشاب آنے کی حاجت ہوتی ہے یعنی کہ ابھی وہ کر کے آئے ہو یورن پاس اور تھوڑی ہی دیر گزردی ہو اس کے بعد پھر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ ان کو پھر دوبارہ یورن پاس کرنے کی جو ہے عرج ہو رہی یعنی کہ دوبارہ حاجت ہو رہی ہے پشاب کو خارج کرنے کی اور احساسات اس بات کی شکایت پائے جاری ہے کہ رات کو خود بخود جو ہے یعنی کہ پیشنٹ سو رہا ہے لاشہوری طور پر غیر ارادی طور پر خود بخود رات کو جو یورن ہے وہ پاس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے پیشنٹ کو امونی امکاب استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیورز وہ افراد کے جنہیں مسانے میں تشنٹ کا مسئلہ ہو اور اس کی وجہ سے جو پشاب کا رنگ ہے وہ سفید رنگ کا یعنی کہ سفید رنگت ہوگی وہ یورن کی اور جو ہے یورن میں ریت کا اخراج ہونا شروع ہو جائے تو ایسی صورتحال کے اندر بھی ہم اپنے پیشنٹ کو امونی امکاب استعمال کروا سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب ایسی شکایات پائی جاری ہوں گی پیشنٹ میں تو تب جو یورن ہے دوستو وہ مقدار میں زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مقدار اس کی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یورن کا رنگت جو ہے وہ گدلے سے رنگتی بھی ہو جاتی ہے اور یورن جو ہے وہ کافی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے تو ایسی شکایات اور ایسی کنڈیشن کے اندر ہم یہاں پہ امونی امکاب کو اگر استعمال کروایں گے تو پیشنٹ کو جو لا شعوری تو آپ پہ یورن پاس ہونے کی شکایت ہے یا پھر تھوڑ تھوڑے بعد حاجت آنے کی یا پھر جیسے ہم نے بات کی ریت یورن میں پیشنٹ کو آنے لگ جاتی ہے اور سمیل کافی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو امونی ام کاب جو ہے کہ اس کی ان تمام شکایات کو حل کر کے انشاءاللہ اس کو دور کر دے گی اور پیشنٹ کو ان تمام تکلیف سے چھٹکارہ مل جائے گا اب دوستو ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ جو میل پیشنٹس ہوں گے امونی ام کاب کے ان کو کون کونسی علامات ان میں پائی جائیں گی یا ان کو کون کونسی شکایات ہوں گی کہ جب ہم ان کے لیے امونی ام کاب کو ریکممنٹ کر سکتے ہیں دوستو ایسے مرد حضرات جن کو خسیوں اور ان کی جو دوری ہوتی ہے اس پر درد پایا جا رہا ہے اور نہ کہ صرف درد کی حالت موجود ہے بلکہ درد کے دوران جو ہے پیشنٹ کو خارش بھی ان جگہوں کے اوپر ہوتی ہے اور کافی زیادہ ہوتی ہے یا مسلسل ہو رہی ہے یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہو رہی ہے تو اس قسم کی درد اور خارش کی شکایت کے اندر ہم ان کو امونی ام کاب استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کی درد کی شکایت بھی دور ہو جائے گی اور خارش بھی ان کی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر ان شکایت کے ساتھ یہ شکایت یا علامت بھی پائے جاری ہے کہ جو مرد ہیں ان کو ایسی کنڈیشن ہے کہ بغیر خواہش شہود کے ان کو جو منی ہے اس کا اخراج پایا جاتا ہے یعنی کہ اخراج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم ان کو امونی ام کاب کو استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ان کے اوپر بہت اچھے اثرات دکھائے گی بات کر لیتے ہیں دوستو اب ہم کے امونی ام کاب کی جو فی میل ہوگی اس کی کون سی شکایت ہوں گی اور کون سی خاص جو ہے علامات ہوں گی کہ جن کو دیکھ کے ہم امونی ام کاب ان کو استعمال کروائیں گے تو دوستو ایسی خوابتین جن کو آزائے مخصوصہ کے اوپر خارش بہت زیادہ ہوتی ہے خارش کے ساتھ کہہ جلن پائی جاتی ہے اور جلن کی وجہ سے خارش کرنے میں بھی تھوڑی مشکل آتی ہے اور ایسی حالت بھی آہستہ آہستہ یعنی خارش اور جلن کے ساتھ ایسی کنڈیشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو ازائے مخصوصہ کے اوپر سوزش یعنی انکلمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم ان کو امونی ام کاب استعمال کروائیں گے تو کیا ہے کہ ان کی جو خارش ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی جو جلن ہو رہی ہے وہ بھی اور جب خارش اور جلن ختم ہو گیا آہستہ آہستہ تو ساتھ جو ہے وہ ضائع مخصوصہ کے اوپر جو سوزش آئے بھی ہو گی وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر خواتین کو لکوریا کا مسئلہ ہے یعنی کہ لکوریا کی شکایت ہو گئی ہے اخراج ہونا شروع ہو گیا لکوریا کا تو ہم نے یہاں پر جو علامات نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فیمیل کو لکوریا کا جو اخراج ہے وہ اگر جلن دار ہو رہا ہے اور جب بھی اخراج ہوتا ہے تو ساتھ درد بھی پایا جا رہا ہے تو یہ دونوں چیز اگر موجود ہیں کہ جلن بھی ہے اور درد بھی ہیلیکوریا کا اور جو پانی ہیلیکوریا کا کہ وہ نوٹ کرنے ہے کہ بلکل وہ پتلا ہو جیسے کہ پانی ہوتا ہے اس طرح بلکل پتلا ہو اور جو اس کا اخراج ہے وہ تضابی ہو یعنی کہ جس جگہ پہ لگتا ہو جسم کے حصے کے اوپر بہکے وہاں پہ جلن پیدا کر دیتا ہو تضابیت جو ہے وہ اپنی وہ ظاہر کر رہا ہو تو ایسی لکوریا کی تمام شکایات کو دور کرنے کے لئے ہم ان کو امونیم کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایسی فیملز کو کہ ان کو یہ شکایات پائی جاری ہے لکوریا کبھی یہ تمام مصدر ہے جو شکایات بتائیں ہم نے ابھی یہ بھی تمام مصدر تو اکثر ان علامات اور شکایات کے ساتھ دوستوں ہوتا کیا ہے کہ ان خواتین کو مباشر سے نفرت ہونے شروع ہو جاتی ہے وہ پسند نہیں کرتی ان کا ذہن اس طرح جو ہے وہ نہیں جاتا نہیں ان کا مائنڈ بن پاتا تو پھر ہم کیا ہے جب ان کو امونیم کا استعمال کرواتے ہیں تو وہ نہ کہ صرف ان تمام شکایات کو دودھ کرے گی بلکہ جو اسے مباشر سے نفرت ذہنی طور پر اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی وہ اس کو بھی دور کر دے گی دوستو امونیم کاپ کی جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو اگر ہم ان کی مینسز سے ریلیٹڈ شکایات کا یا سمٹمز کی ہم بات کریں تو امونیم کاپ کی جو فیمیلز ہوتی ہیں انہیں مہواری جو ہے وہ یعنی جو بلیڈی ہو رہی ہوگی ان کو مینسز میں وہ مقدار کے اندر کافی زیادہ ہوگی اور کیا ہے کہ بار بار ان کو مہواری آنے کا رجحان پائے جائے یعنی کہ مہواری مقدار میں زیادہ اور بار بنانے والی ہوگی جو مہواری ہے وہ مقررہ وقت سے پہلے آنے کا جو رجحان ہے وہ موڑیوں کا آپ کی فیمیلز میں کافی زیادہ پائے جاتا ہے مقررہ وقت سے پہلے آئے گا خون یعنی کہ اور کیا ہوگا کہ اس کی رنگت جو ہوگی وہ سیاہ یعنی کہ کالی رنگت ہوگی سیاہ رنگت ہونے کے ساتھ سے کیا ہوگا کہ جمع ہوا خون آئے گا ہیں اس صورت میں جو ہے وہ ان کو حیث کا اخراج ہوگا اور کیا ہے کہ وہ کیونکہ کلوٹ کی صورت میں ہو رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے جب بھی یہ جمع ہوا سیارنگ کا اخراج ہوگا تو کافی درد کے ساتھ جو ہے کہ وہ خارج ہوگا کافی زیادہ پردرد حیث ہوں گے ایسی خواتین کے تو یہاں پہ ہم ان کو استعمال کریں گے امونیاں کا اب تو وہ جو تکلیف سے بلڈ کلوٹ خارج ہو رہے ہوتے ہیں وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور بلڈ کلوٹ زیادہ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی صورتحال سے بھی فیمل کو چھٹکاریں مل جائے گا اور اپنے پروپر ٹائم کے اوپر جب مہاواری کو آنا چاہیے وہ تب ہی آئے گی اور جو بار بار ریپیٹ ہونا وہ قبل از وقت آنے کی شکایات ہوتی ہیں یہ سب بھی دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ دوستو امونیم کاب کی جو فیمل ہوتی ہے اس کا جو جو پخانا ہوتا ہے پخانا سخت سا جیسے ہوتا ہے کافی سخت پخانا آتا ہے اور ایسا سخت پخانا آنے کے بعد کیا ہے کہ پیشنٹ کو یعنی فیمیز جو ہے ہماری ان کو کافی زیادہ تھکن محسوس ہوگی تھکن کے ساتھ کیا ہے سستی سی جسم کے اوپر تاری ہو جائے گی جمائیاں بہت زیادہ آنے لگیں گی اور ساتھ پیشنٹ کو سردی لگنے کا احساس پایا جائے گا میں نے بہلے بھی ویڈیو کی شروع میں بات کی تھی کہ امونیم کاب جو ہے وہ ان فیمیز کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جن کے اوپر سردی بہت زیادہ آسانی سے اثر کر لیتی ہے یعنی کہلے کہ جلدی سے ان کو سردی لگ جاتی ہے تو ان فیمیز کو جب بھی سخت پخانا آنے کی شکایت ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ سستی تاری ہوگی تھکاور سی محسوس ہوگی اور پیشنٹ کو جلدی سے سردی لگنا شروع ہو جائے گی دوستو بھرتی ہم نے نیکس پارٹ کی طرف بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کے امونیم کاب کے جو پیشنٹ ہیں ان کو تنفس سے متعلقی شکایت ہوتی ہیں اور اس میں کون کون سی اہم علامات ہیں جو پائی جاتی ہیں دوستو امونیم کاب کے پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے کہ آواز جو دب جانے کی شکایت ہوتی ہے وہ اس کے انہیم آواز کا دب جانے کی شکایت کر جہان اس میں کافی پایا جاتا ہے اور صبح جو تین بجے کا وقت ہوتا ہے ہر صبح میں تین بجے جو سانس کی تنگی ہے وہ پیشنٹ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ آواز دب جائے گی اور کیونکہ سانس کی تنگی ہو رہی ہوتی تو جب بھی کسی انسان کو سانس کی گھٹن کی تنگی ہونے لگتی ہے تو سانس خانس ہی آنے لگ جاتی ہے تو امونیم کاب کے پیشنٹ کو بھی سانس کی تنگی ایسی صبح تین بجے کے وقت کے جس کے ساتھ خانس ہی آنے کا رجحان بھی پایا جا رہا ہو تو یہاں پہ امونیم کا بہت مفید میریسن ہے دوستو کیا ہوگا کہ پیشنٹ کو سینے میں جلن اور دھڑکن محسوس ہوگی اس میں سیریاں چڑھنے سے کیا ہے کہ وہ جو سینے میں جلن ہو رہی ہے یہ زیادہ دھڑکن محسوس ہو رہی ہے یہ سیریاں جب بھی چڑھے گا اس سے اس میں تکلیف میں اس کی ایسی اضافہ ہوگا اور سینے میں بہت زیادہ جو ہے کہ تھکن کہنے تھکاور سی محسوس ہوگی اور اس کی وجہ سے جو سانس ہے وہ پیشنٹ کا اور زیادہ گھتتا ہوا اس کو محسوس ہوگا اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں دوستو وہ تھوڑی سی بھی محلت والا کام ہے انگیس معمولی سی معمولی محلت والا جو کام ہے وہ بھی ان کے لئے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے گرم کمرے میں رہنا ان کو سوٹ نہیں کرتا سینے چڑھنا ان کو سوٹ نہیں کرتا یعنی کہ تھوڑی سی بھی سینیاں چلے کام کر لیں اسی گرمائش والی جگہ پر رہنے تو اس سے یہ سانس گھٹنے کی شکایت ہے یہ سینے کی تھکاور کی یہ جو ہے ان تمام چیزوں سے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا نمونیا کی شکایت بھی ایسے پیشنٹ میں پائی جاتی ہے کہ نمونیا ایسا کہ جس میں سانس جو ہے آہستہ آہستہ پیشنٹ کو آ رہا ہو اور کافی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہو تو نمونیا کی اس قسم کی نمونیا کی شکایت ہیں یہاں پر ہم وہ پیشنٹ کو نمونیا کے لئے استعمال کروا سکتے ہیں ہوگا کیا کہ ایسی نمونیا کی شکایت میں کہ جب سانس بھی کافی آہستہ آ رہا ہو اور کافی دکت اور تکلیف کے ساتھ دوستو آ رہا ہو اور ساتھ کیا ہے کہ پیشنٹ کو خرارٹے اور بلبلوں کی آواز آتی ہو اور سردیوں کا ایسا نزلہ پایا جا رہا ہو جس میں خون اور جو کف ہے وہ نکلتی ہو تو ان تمام شکایات کے اندر بھی ہم انہیں امونیم کارب جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن چیز کے پھر پرو کا اریمہ اگر ہو گیا ہو پیشنٹس کو اور یہ تمام علامات میں پائی جاری ہے امونیم کارب کی تو ہم اسے یہاں پہ ایسی کنڈیشن میں امونیم کارب کو استعمال کروا سکتے ہیں چلتے ہیں دوستو نیکس پارٹ کی طرف اب یہاں پہ جس پارٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے دوستو وہ ہے ہارٹ بات کرنی ہے دل سے متعلق علامات کی دل ایک امپورٹن آرگن ہے ہماری باڈی کا تو اس کی علامات جو ہیں وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہے اور بہت کہنے کے مدن نظر رکھ کر اس کو ہم نے اپنی میڈیسن کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ ہارٹ سیلیٹی سیمٹرمز بہت امپورٹن ہوتی ہیں تو بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ امونیم کارب کا اگر پیشنٹ ہوگا تو اس کو دل سے متعلق کون سی شکایات ہوں گی اور ان شکایات کے ساتھ کون سی ایسی علامات ہیں جو پائی جائیں گی جن میں ہم اپنے پیشنٹ کو امونیم کارب استعمال کروا سکتے ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ اگر تو پیشنٹ امونیم کارب کا پیشنٹ ہے تو کیا ہوگا کہ اس کو دل سے متعلق اس کی شکایات یا علامات کی بات کریں تو دھڑکن جو ہے اتنی زیادہ تیز کے پیشنٹ کو دھڑکن واضح سنائی دیتی ہو اور ایسی دھڑکن کے ساتھ جو ہے تھنڈے پسینے آتے ہو بہت زیادہ تھنڈے پسینے آتے ہو اور پیشنٹ پر خوف کسی کیفیت جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے یا خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے آنسو جو ہے وہ بکسرت بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ کیا کرتا ہے کہ ایسی کنڈیشن جب ہو جاتی ہے تو زور زور سے جو ہے پیشنٹ کو سانس آنے لگ جاتا ہے جو جب ایجیسی پر اس پر ہہوف کی کیفیت ساتھ آری ہونے لگ جاتی ہے تو پیشنٹ کے جو ہاتھ ہے وہ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کی گرفت نہیں ہو پاری ہوتی ہے یعنی کہ اگر جیسے وہ کسی چیز کو اٹھانا چاہ رہا ہے کہ اس جیسے کو پکڑنا چاہ رہا ہے تو اس کی جو گرفت نہیں آ رہی ہوتی ہاتھ اس کے کامپنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے کیا ہے کہ اپنا دل کافی کمزور محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دم جو ہے وہ اب گھٹنا شروع ہو گیا ہے ایسی یہ جو تمام شکایات ہیں اس کے اندر یہاں پہ دوستو آمونیم کارپ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے اس صورتحال میں ایسے کہ جب دھڑکن کے باعث اور سانس کی تنگی ساتھ ہونا شروع ہو جائے ایسے ابھی میں نے بات کیا کہ پیشنٹ کو اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ سانس کی تنگی ہونے لگ جاتی ہے اس وجہ سے پیشنٹ کو اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے تو ایسی دھڑکن کے باعث اور سانس کی تنگی کے وجہ سے اگر پیشنٹ کی ساتھ جو ہے وہ نین جس ٹراب ہو رہی ہے کہ سو رہا ہے پیشنٹ صحیح اپنی گہری نین میں سو رہا ہے اور وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اچانک میری جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور جیسے دھڑکن زیادہ تیز ہوتی ہے مجھے پروپر واضح سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے تو مجھے ساتھ اپنا سانس گھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور پھر سانس کی جیسے ہی تنگی ہوتی ہے تو میں کتنی گہری نین میں کیوں نہ ہوں میری نین ٹوٹ جاتی ہے اور میں بار بار جو ہے وہ نین سے بدار ہوتا ہوں میں پروپرلی سو نہیں پاتا تو ایسی تمام اگر علامات پائی جاری ہے پیشنٹ میں تو یہاں پر ہم اس کو امولیم کا بستعمال کروا ساتے ہیں انشاءاللہ وہ بہت مفید رہے گی ان تمام علامات و شکایات کو دور کرنے کے لیے دوستو بڑھتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف یہاں پہ اب ہم نے بات کر لینی ہے اعتراف کی اعتراف میں دوستو ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بازو ہے ٹانگ ہے ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں ہیں یہ تمام جو حصے ہیں ان سے متعلق کون سی تکلیف اور علامات ہیں جو پیشنٹ کے لیے اگر ہم نے اسے اپنی میڈیسن جو سیلیکٹ کرنی ہے اس کے لحاظ سے وہ کون سی ہے اور وہ میچ کر رہی ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں امونیم کاکی پیشنٹ کے اعتراف سے متعلق علامات اور کون کون سی جو شکایات ہیں ان کو دوستو ان پیشنٹ کو ہوتا کیا ہے کہ جو جوائنس ہوتے ہیں یعنی جوڑ جو ہے اعتراف کے جوڑوں کے اندر چیرنے پھاننے کی طرح کا جیسے کوئی چیز چیر رہا ہو بندہ پھار رہا ہو اسے تو جیسی تکلیف ہوتی ہے اس قسم کا جو چیز نے پھاننے والا جو درد ہے پیشنٹ کو تمام جوڑوں کے اندر پایا جاتا ہے اور اگر وہ بستر پر آرام کرنے کیلئے لیتا ہے تو جو بستر کی ایک گرمائش ہوتی ہے جب بھی ہم بستر میں لیتے ہیں تو ہمارا جو بستر ہوتا ہے وہ اس سے ہمیں گرمی مل رہی ہوتی ہے حرارت مل رہی ہوتی ہے تو جب بھی وہ بستر میں لیتا ہے اور پیشنٹ کو بستر کی گرمی ملتی ہے تو اس سے اس کے جوڑوں کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے اس کو آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر اس قسم کی علامات کے ساتھ جوڑوں کے درد میں ہم پیشنٹ کو امونیم کا استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو جو جوڑوں کے درد کی تکلیف ہے اس سے اس کو چھڑکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ تو سو امونیم کاپ کے جو پیشنٹ ہوں گے ان کے جو ہاتھ ہیں وہ تھنڈے اور نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انگڑائی جب بھی پیشنٹ لے گا ان پیشنٹ کے اندر انگڑائی کی خواہش پائے جائے گی اور جب جب پیشنٹ انگڑائی کی اس کے اندر خواہش اٹھے گی انگڑائی لینے کی تو تب تب اس کے جو ہاتھ ہیں وہ ایک دم تھنڈے ہو جائیں گے اور ان کی رنگل بدلنا شروع ہو جائے گی نیلے ہونا شروع ہو جائیں گے ہاتھ اور جو رگے ہیں وہ ایک دم سے جیسے پھولی ہوئی ہوتی ہیں ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں بازو اگر پیشنٹ نیچے لڑکاتے ہیں اس طرح قسم کے تو ان کے بازو نیچے لڑکانے سے جو ان کی انگلیاں ہوتی ہیں ان میں سوزش آنا شروع ہو جاتی ہیں انگلیاں ساری سوچ جاتی ہیں تو اس کے علاوہ ناخن کی جو جڑ ہوتی ہے اس کا پھوڑا پیشنٹ کے اندر پائی جانے کا رجحان پائی جاتا ہے اور ناخن کا پھوڑا بھی ایسا کہ ایک تو ناخن کی جڑ کے اندر بلکل یہ پھوڑا بنے گا اور یہ کافی زیادہ پردرد یعنی کہ تکلیف والا ہوگا بہت زیادہ اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہوگی اور اس کے علاوہ ان پیشنٹ کو کیا ہے کہ ہڈیوں کا درد اس قسم کا پائی جاتا ہے کہ پیشنٹ اس کو پروپرلی محسوس کرتا ہے اس بات کو کہ میری ہڈیوں کی کہلیں کہ جو گہرائی ہیں اندرونی حصہ وہاں تک مجھے جو ہے وہ درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے تو ان شکایات کے اندر اگر ہم پیشنٹ کو استعمال کرواتے ہیں امونی امکاب تو کیا ہے کہ وہ پھوڑے بننے کا چاہے ناخن کی جڑ میں مسئلہ ہو یا ہڈیوں یا جوڑوں کے درد کا یا اس کے ہاتھ نیلے پڑھنے کی شکایات ہوں وہ تمام جو ہے وہ ان کو ٹھیک کرنے کے لئے امونی امکاب یہاں پر کافی ہوگی اس کے علاوہ بات کیجئے اور اطراف سے متعلق علامات کی تو دوستو جو امونی امکاب کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے کہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں انہیں پنڈلیوں میں اور جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ اچانک انہیں انہیں پنڈلیوں اور تلووں کے اندر کیا ہے کہ کھنچاؤ آنا محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں دم کھچاؤں پڑھنے لگ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے جیسے جب ان کو یوں کھچاؤں پیدا ہوتا ہے پنڈلیوں اور تلووں میں اس کے ساتھ جو ہے اور شکایات کیا پائی جا سکتی ہے کہ جو پاؤں کا انگوٹھے ہوتے ہیں پاؤں کے ان کے اندر سوزش آ جائے یا پھر بہت زیادہ درد کے ساتھ ہو جائے یعنی سوزش پہ آئے گی سوج گئے ہیں پاؤں کا انگوٹھا اور کیا ہے اس میں درد ہونے لگ گیا سوجے ہوئے حصے کے اندر تو یہاں پہ بھی اہم کیا ہے کہ اپنے پیشن کو امونیم کعب کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڑی کے اندر کافی زیادہ درد پیشن کو رہتا ہو خاص ہو پر جب وہ کھڑا ہوتا ہو کھڑا نہیں ہوا جاتا چلنے پھنے میں کام کرنے میں پھر کے ایڑیوں میں تکلیف رہنے شروع ہو جاتی ہو تو یہاں پر بھی ایڑیوں کی جو ایسی تکلیف ہے اس میں ہم امونیم کعب دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر تخنوں اور جو پاؤں کی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی تکلیف اور ایسی ہی جیسے چیرنے پھاننے والا جیسا جو درد ہوتا ہے ایسا پایا جا رہا ہو تو یہاں پر بھی ہم اس کو امونیم کعب استعمال کروا سکتے ہیں یعنی ہڈیوں سے متعلق جو تکلیف ہے چاہے وہ دوستو جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں کے جوڑوں کا درد ہے یعنی کہ اطراف کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا درد ہے یا پھر ایڑی کی تکلیف ہو رہی ہے ہڈیوں کی گہرائی کے اندر تکلیف محسوس ہو جیسے اکثر بزرگ افراد ہیں ان کو کیا ہے جوڑوں کی تکلیف ان میں زیادہ پائی جاری ہوتی ہے بھرتی عمر کے ساتھ اور ٹانگوں کی ہڈیوں کے اندر ان کو کمزوری کی وجہ سے درد بہت زیادہ رہنے لگ جاتا ہے اگر ان کی علامات جو ہیں تمام وہ امونیاں کعب سے میچ کر رہی ہیں تو آپ ان کو یہاں پر امونیاں کعب اگر استعمال کروائیں گے تو ان کو اس جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کی تکلیف سے بھی چھٹکارے مل جائے گا یا ایڑیوں کا جیسے درد ہے کہ اکثر لوگوں کو کام کرنے میں جو زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں اور ایڑیوں میں کافی زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے ان کی بھی اگر علامات میچ کر رہی ہیں تمام ایسے کے جن کو بستر کی گرمی سے ان کی علامات میں کمی آ رہی ہو چاہے ان کو جوائنٹ سپین ہو چاہے ان کو کیاگلے ہڈیوں کا اندر درد ہو ان کو ایڑی کا درد ہو ان تمام تکلیفوں میں اگر پیشنٹ یہ بتاتا ہے کہ مجھے اگر میں جب آرام کرتا ہوں بستر میں لیٹ کے تو بستر کی گرمی سے مجھے یہ جوائنٹ سپین میں یا بونٹ سپین میں یا ان تمام تکلیف میں جن میں آرام آ رہا ہے ہڈیوں سے متعلق تو یہاں پہ امونیم کارب جو ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی یا پھر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر پیشنٹ کو کیا ہو رہا ہے کہ پندریوں اور تلووں میں کھچاؤں بھی پایا جاروں تک جن لوگوں کو ہڈیوں کی تکلیف کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں پندریوں اور تلووں کے اندر کھچاؤں ہو جاتا ہے پیدا تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ امونیم کارب ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی چاہتے ہیں دوستو اب ہم نیکس پارٹ کی طرف یہاں پہ دوستو ہم نے بات کرنی ہے نیند سے متعلق شکایات کی یعنی کہ جو کہ ہمارے ہوں گے امونیم کارب کے پیشنٹس ہوں گے ان کے ہم سلیپنگ سائیکل کو ڈسکس کریں گے یا جو نیند کا ان کا دورانیا ہے اس کے اندر کون سی تکلیف ان کو ہوتی ہے کون سی شکایات اور یا پھر سب سے امپورٹن چیز ہم نے یہ بھی نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ہے ہمارا وہ پروپر جو نیند اس کو پرسکون چاہیے ہے آٹھ گھنٹے کی وہ لے پا رہا ہے یا نہیں وہ اس کی کیسی ذہنی حالت ہے یا کہ جس کی وجہ سے کیونکہ اکثر پیشنٹ کی ذہنی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے چاہے اس کو جسوانی شکایات نہ بھی ہو لیکن وہ منٹلی ڈسٹراب ہوتا بھی وہ پروپر جو ہے وہ نیند نہیں لے پاتا تو ہم نے جب بھی کسی پیشنٹ کے لیے ہمیں پیشنٹ سیلیکٹ کرنی ہے تو ہم نے اس کی نیند سے متعلق علامات کو بھی مدے نظر رکھنا ہے اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا کیونکہ بہت ساری جو شکایات ہیں ہمارے جسم میں یا دماغیتوں وہ تب بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب پیشنٹ جو ہے وہ پروپر جو اس کو نیند ملنی جائے وہ نہیں ملنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر چرچرہ ہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہے ذہنی اور جسمانی طور پر وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی کوئی بھی میڈیسن ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے جو نیند سے متعلق علامات ہوتی ہیں دوستو اپنے پیشنٹ کی اس کو ہم نے کبھی بھی بلکل مائنر میں نہیں لینا اس کو بھی ہم نے امپورٹنٹ دینی ہے اور اس کے جو مین پوائنٹ سے اس کو ہم نے ضرور نوٹ کرنا ہے تو چلیں دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امونیم کعب کے جو پیشنٹ ہو گئے اس کو نیند سے متعلق علامات ہیں امپورٹنٹ یا کہ کچھ شکایت ہے وہ پائی جاتی ہے یا نہیں تو دوستو امونیم کعب کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ شکایت پائی جائے گی کہ جو پورٹ سکون اور پروپر نیند ہے وہ پریشنٹ نہیں لے پاتا اور اس کی ریزن کیا ہے سب سے جو مین چیز میٹر کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ایسی کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے وہ پورٹ سکونٹ نہیں نہیں لے پا رہا تو امونیم کعب کی جو ریزن ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے تو اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے دوستو کہ پیشنٹ جب بھی سو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ سانس میں گھٹن کا مسئلہ اس کو ہونے لگ جاتا ہے اور سانس گھٹنے کی وجہ سے یعنی کہ جیسے اس کو سانس گھٹتا وہ محسوس ہوتا ہے وہ نیند سے جاگ جاتا ہے اور اس کی جو نیند ہے وہ یہاں پر خراب ہو جاتی ہے اور بار بار اٹھنے کی وجہ سے بار بار نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے کہ وہ جو پروپر نیند اس کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملواتی اور اس سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ساز گھٹنے کی جو ریزن ہے وہ بھی ہم نے پڑی ہمارے جو ہارڈ سے ریلیٹری سمٹرمز ہی اس کے اندر ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ پیشنٹ کو جو کیا ہے دل کی جو دھڑکن ہے اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دھڑکن ایسے بڑھ جاتی ہے کہ واضح طور پر اس کو محسوس اور سنائی دینے لگ جاتی ہے اور تب جب جب اس کو ایسی بڑی بھر زیادہ دھڑکن کا مسئلہ ہوگا تو تب اس کو جو ہے سانس کی تنگی ہوگی اور سانس کی تنگی تب ہونے کی وجہ سے اس کا دم گھٹے گا اور جب کیا ہوگا کہ پیشنٹ کو سانس ہی پروپر نہیں آرہا اس کا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی کیا ہے کہ پیشنٹ کی جو نیند ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ایک دم سے وہ گھٹن کا شکار ہو کر اپنی نیند سے بدار ہو جائے گا تو کیونکہ ایسی شکایات اس پیشنٹ میں پائی جاتی ہے سانس گھٹنے کی تو اس کی وجہ سے وہ جو پورسکون نیند ہے پروپر نیند ہے وہ نہیں لے پاتا وہ بار بار اپنی نیند سے اٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ نیند میں چونکنے کا جو رجحان ہے وہ بھی امونیم کعب کے پیشنٹ کے اندر پائی جارہا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو جب وہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو اچانک سے پیشنٹ چونک جاتا ہے اور چونک کے اٹھ جاتا ہے یہ شکایت بھی جو ہے کہ امونیم کعب کے پیشن کے اندر پائی جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ پیشن مونیم کا آپ کا ہوگا تو وہ اس بات کے شکایت کرے گا کہ رات کو مجھے پروپر نین نہیں آ پاتی یا تو مجھے گھٹن ہوتی ہے محسوس جس کی وجہ سے میں نین ٹوٹ جاتی ہے یا پھر اکثر میں سوتے سوتے چونک جاتا ہوں رات میں یا اس کی وجہ سے میری جو نین ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور رات کو نہیں سو پاتا تو مجھے کیا ہوتا ہے کہ سارا دن جو ہے میں غنودگی میں رہتا ہوں مجھ کے میرے اوپر غنود کی تاری رہتی ہے میں فریش نہیں رہ پاتا سستی سی آتی ہے تھکاور بہت نحسوس ہوتی ہے عورتوں کی بھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ مونیم کاپ کی جو فی میلز ہیں انہیں جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں ہر وقت تھکی تھکی سی نظر آتی ہیں اور جو ہے وہ ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ آرام تلبی کی زندگی گزارنے کی عادر پر جاتی کیونکہ وہ کام نہیں کر پاتی ان کا وہ دہان اس طرح نہیں لگ باتا کیونکہ غنود کی تاری ہوئی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکل یہ بات ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے اندر اپنا پھر دہان نہیں لگا پاتے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فریش نہیں ہوتا ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پروپر جو نیند ہے پرسکون وہ ہر انسان کے لیے آٹھ گھنٹے کی تو ضروری ہے جب کوئی بندہ پوری دن آٹھ گھنٹے کی جو اس کی نیند ہے وہ پوری ہوئی ہوگی تو وہ اپنے سارے دن کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہے وہ کیا ہے کہ پروپرلی وہ سارا کچھ کر پائے گا ہر کام میں اس کا دل بھی لگے گا اور وہ بلکل حاضر دماغی کے ساتھ اپنا ہر کام کر پائے گا لیکن کیونکہ امونیم کعب کے پیشن کو رات کو چوکنے کی وجہ سے یا دم گھٹنے کی وجہ سے جو نیند ہے وہ پرسکون نہیں مل پاتی اور وہ نیند پوری نہیں ہو پاتی اسی ریزن کی وجہ سے سارا دن کیا ہے کہ پیشن جو ہے وہ سستی اور غنودگی کی حالت میں رہتا ہے اور کوئی بھی کام جو ہے وہ چاہے محنت طلب ہو زیادہ یا کم محنت طلب ہو وہ اس کو آسانی سے نہیں کر پاتے نیکس پارٹ کی طرف دوستو بڑھتے ہیں یہاں پہ دوستو اب جس پارٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے باڈی پارٹ کو وہ ہے ہماری سکن تو بات کر لیتے ہیں کہ امونیم کعب کے پیشن کو جل سے متعلق کون سی شکایات ہیں یا کون سی علامات ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں تو دوستو اگر تو پیشن امونیم کعب کی ہوں گے تو کیا ہوگا ان کو اپنی جل کے اوپر شدید قسم کی خارش پائی جاتی ہے اور خارش کے دوران کیا ہوگا کہ سکن کے اوپر جہاں جہاں خارش ہوگی وہاں پر آبلے بننا شروع ہو جائیں گے آبلے نکلتے ہوں گے اور جو آبلے ہوں گے وہ کافی زیادہ جلندار دوستوں ہوں گے اور جسم پہ اس قسم کے دانے بھی نکلنا شوڑیں گے جیسے باجرہ ہوتا ہے نا دوستو اس طرح جیسے باجرے کے دانے ہو ایسے ایسے جسم پہ جگہ جگہ باجرے کی طرح دکھنے والے جو ہیں دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ان دانوں کے اندر بھی خارش پائی جائے گی اور جلن پائی جائے گی دوستو اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ جو دانے ہوتے ہیں ان کی رنگت کی اگر ہم بات کرنے کے جلد کے اوپر کس رنگت کے دانے بنیں گے تو جو بھی باجرے کی طرح کے دانے جسم پر بنیں گے وہ ان کی رنگت جو ہے وہ دوستو سرخ ہو گیا یعنی کہ سرخ رنگ کے دانے بنیں گے اس کے علاوہ جو خطرناک سرخ بخار ہوتا ہے کہ جس میں جثمانی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جثمانی کمزوری کی وجہ سے کیا ہے کہ کچھ دیر ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے وہ دانے اس میں بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے دے سے نکلنے والے جو دانے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ان سے ریکووری لینے کے لیے بھی یہاں پہ امونیم کا آپ کو اگر استعمال کیا جائے تو وہ یہاں پہ بہت اچھے ہمیں اثر دکھائے گی اور نہ کہ صرف وہ ان دانوں سے چھٹکا رہا سے دلائے گی بلکہ ان کے جتنے بھی برے اثرات سکن پہ ہوں گے ان تمام کو بھی ختم کر دے گی دوستو جو بزرگ افراد ہوتے ہمارے برے ان کو کہاتا ہے کہ بوڑے افراد کا جو سرخ بات جس کے ساتھ جو ذہنی علامات ہوتی ہیں یا پھر ہاتھ اور پاؤں کے جوڑوں میں یا پھر کہلے کر ٹانگوں کے درمیان مقد کا جو پاس والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر یا پھر جو بزرگ کے عزائی جنسی ہوتے ہیں ان تمام جو حصے ہیں دوستو اگر کہ اس میں ایکزیما نمدار ہو گیا ہے اچانک سے تو ان تمام حصوں کے ایکزیما کو دور کرنے کے لیے بھی کیا ہے کہ ہم ان کو امونیم کعب کو استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ان تمام حصوں میں سے کسی جگہ پر بھی سکن پر اگر ایکزیما ہو گیا ہے تو وہ اس کو ریکاور کرنے کے لیے جو ہے امونیا یہاں پر امونیم کعب جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی دوستو یہاں تک ہوتی ہیں ہماری جتنی بھی امونیم کعب کی امپورٹن سیمٹمز ہیں یا جتنی بھی شکایات ہیں جن جن میں ہم امونیم کعب کو استعمال کروا سکتے ہیں یہاں پہ وہ تمام مکمل ہوتی ہیں اور اب یہاں پہ دوستو ہم نے جس پارٹ کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہماری موڈیلیٹیز دوستو موڈیلیٹیز میں ہم نے کیونکہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے کمی اور زیادتی کو تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کرنے ہیں کہ شدت کیا آتی ہے زیادتی کیا آتی ہے مونیم کعب کے پیشن کی علامات اشکایات میں تو دوستو کیا ہے کہ جس حصے میں درد ہو رہا ہو اس جانب یعنی پردرد جانب اگر پیشن لیٹتا ہے تو یہاں پہ اس کو کمی واقعہ ہوگی پہلے ہم کمی بات کر لیتے ہیں تو پردرد جانب لیٹنے سے پیشن کو کمی واقعہ ہو جائے گی یا پھر جو سٹمک ہے میدے کی جانب لیٹنے سے بھی پیشن کو اپنے جو تکلیف ہے ہم نے بات کی تھی کہ پھارا ہو جاتا ہے میدے میں درد و جگر میں جلن شروع ہو جاتی ہے تو اس میں اگر ہم میدے کی جانب لیٹتے ہیں تو اس سے بھی اس میں کمی آئے گی یا پھر جو خوشک موسم ہوتا ہے جب بھی خوشک موسم آتا ہے تو خوشک موسم شروع ہونے سے بھی مونیم کعب کے جو پیشن سے ان کی علامات تو شکایت میں کافی کمی آ جاتی ہے بات کر لیتے ہیں اب زیادتی کی دوستو تو جو شام کا وقت ہے اس سے اور سرد جو کہ تر موسم ہو اس موسم میں اور خاص طور پر صبح جو تیل سے چار بھجے کر ٹائم ہوتا ہے یہ وہ وقت ہیں جن میں ان پیشن کی جو تکلیف ہے وہ بھر جاتی ہیں یا پھر جو فیمیلز بات کریں تو ہیلس کے دوران اگر ان کی شکایت یا تکلیف بڑھ جاتی ہیں تو یہاں پر امونیم کاف جو ہے بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے بات کر لیتے ہیں اس کے ریلیشنشپ یعنی اس کے تعلقات کی دوستو تو بات کریں جو ہومی اپیتھک میڈیسن لیکسس ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے خاصیت جو ہے کافی جو ہے اس میں مشابت پائی جاتی ہے جو اس کا ریلیشنشپ ہے وہ لیکسس کے ساتھ بات کی جاتا تو اس کے ساتھ کافی مشابہ میڈیسن ہے اب سب سے لاسٹ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوستو سب سے لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے پوٹینسی کو تو دوستو جو امونیم کاف ہے اس کی چھوٹی جو پوٹینسی ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے بے اثر ہو جاتی ہے لیکن عام استعمال کے لیے جو ہم اگر سکس ایکس پوٹینسی کو استعمال کریں تو کیا ہے جو چھے کی طاقت ہے وہ بہت ہی بہترین اثر دکھاتی ہے دوستو یہ ہم نے بورک بیٹیو بیڈیکا سے کیونکہ ہر پارٹ کو ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لیا ہوگا یہاں بے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ کومن سیکشن میں بتانا مد بھولئے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مد بھولئے گا میرے چینل پر اگر آپ ابھی نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولئے گا